آپ کے پاس روتے ہیں باتیں کرتے ہیں روتے نہیں میں بولتا ہے پلیس سوری یہ شکایتیں کرتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا کال ان کو پلیس بولیں کہ وہ پھر آئے ہوئے ہیں ان سے خود ڈائریکٹ بات کرو گوگا جی آپ میری بات سن لیجئے گوگا جی ہم انسانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو انسان کی شکل میں بیڑیے ہوں نہ کسی کا احترام کرتے ہوں نہ کسی کی بات سنتے ہوں صرف ہو 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 کرتے ہوں تو ان سے کیا بات کی جائے گی بھئی آپ کو دیکھو کتنے ہم نے عزت دی آپ کی بات سنیں لیکن آپ یہاں پر گالیاں دینا شروع کر دیں اور شہاتمیت شروع کر دیں آپ کو اتار دیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کے لیے بلکل آپ کی بات سے میں اتفاقت ہوں لیکن پھر ان کو گالیاں بھی تو نہیں دینی چاہیے وہ جو آنے ان کا کام جانے اچھا بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک انسان نبی علیہ السلام کی شہاتمیت کرتا ہے اس کو ہم گالی بھی نہیں دے سکتے لیکن وہ تو آپ میری بات سنیں ابھی پہلے جو ابھی بات ہو رہی تھی یہ نعیم صاحب اپنے فہم سے بات کر رہے تھے اور یہ تارک چوہان صاحب اپنے سے دونوں کی اپنی اپنی سمجھ تھی اگر آپ سمجھتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں وہ بولتے ہیں میں نہیں گالیاں دیتا یہ تو سمجھ کی بات ہے دونوں نے کسی نے گالی نہیں دی نا میں سمجھ کی بات کروں گی یہ کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ سمجھا رہے ہیں دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرا میں سمجھ یہ کہ گالی دی جائے یعنی اس کو یہ سمجھ آیا کہ گالی دے وہ نہیں نہیں پیر صاحب میری بات نہیں سمجھے میں بول رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں گالیاں دے رہا وہ کہتا ہے میں سمجھتے ہیں نہیں گالیاں دے رہا سمجھ کی فرق ہے تو لیکن کس طرح سے جیسے نہیں آپ اس کے وکیل بن کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گالیاں دے رہے یا نہیں دے رہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم میں تو یہ سنایا کہ آمن نظیر صاحب ادھر جو کچھ کہا رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہی نہیں کچھ تو آپ پھر وقی وقالت کیا کر رہے ہیں آپ وقالت پھر کس طرح کر رہے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ترتلی مت پاؤ ترتلی مت پاؤ سنو سببات کر رہے ہیں وہ خود کار رہے ہیں سنو بات کو طرح میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگ یا دو آمن نظیر صاحب بولتے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں بھائی ادھر جا کے سامنے ان کو بولو بھائی تم گالی دے رہے ہو مانتا ہے کہ نہیں مانتا نہیں مانے گا تو بھائی اگر گالی ایک منٹ پیارے بھائی اگر ہم نہیں جاتے وہاں وہ اپنے بروڑ پہ کہتے ہیں کہ وہ گالی دیتا ہے آپ کو اس میں پریشانی ہے نہیں مجھے کچھ یہ پریشانی ہے جو ادھر بولتی ہیں پھر بعد میں وہ گالی ایسے گلت باتیں کر رہے ہیں وہ ان کی کتابیں پار رہے ہیں کون گلت باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی اپنے آپ کو بلا وجہ تو نہیں نہ کہتا مجھے گالیاں دے رہے ہیں کوئی نکالتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں نا اسی کو شوق ہے اپنے آپ کو گالی کا کہنے گا گوگا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی گالی موجود ہے اس کی شاعتمیت موجود ہے مسلمانوں کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے جب وہ کتاب کا نام دکھایا ہم نے وہ کتاب دیکھ لی اس میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے ابھی ایک اختباس یہاں پڑا گیا نائم صاحب نے پڑی اس میں اپنے الفاظ اگر وہ داخل کرتے ہم کب قطعہ نجازت نہیں دیتے بلے کتنی شور شرابہ کرتے ہیں نائم صاحب خبردار کے آپ نے اپنی طرف سے بات ڈالی جتنی بات ہے اتنی ہی بات کرو لیکن اس بات کر کے دو چار گالیاں ہم دے دے آپ کے قائد کو کہ یہ ہے آپ کو اچھا لگے گا یہ تو اچھا نہیں ہے یہی تو بات میں کر رہا ہوں یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ بھئی ایک بار ادھر جا کر اگر کچھ بات کر رہا ہوں نہیں گوگا صاحب گوگا صاحب بات سنے جا کر ہم کیا سنے گالیاں سنے نائم صاحب بیٹھے رہے ہم لوگوں نے کبھی ہم لوگوں نے کبھی بولا ہے کہ گوگا بھائی صاحب گالیاں دیتے ہیں کتنی براٹوں پر سنے گے ہم لوگوں نے جا کے بلاؤ گوگا بھائی صاحب گالیاں دیتے ہیں پیر صاحب ملک صاحب نہیں نہیں یہ سوال نہیں ہے یہ سوال یہ ہے گو گا جی ابھی آپ ادھا ہاں آئے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں ہم آپ سبھی کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو چار گالیاں دے دوں تو آپ واپس آئیں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے میں جاؤں گا آسکانی کے بروڑ پہ گفتگو شروع کر دوں گا وہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دے گا آپ کیوں آئیں بھر وہ گالی دے گا ہم جائیں گے وہ گالی دے گا گالی دے گا ہم آپ کی کل پیٹ صاحب میں تین دفعہ گیا ہوں میں نے کہا بات کرو وہ اوپر بلا کہ مائک میں اٹھ کر رہے گالیاں دے نہیں شروع کر دیتی ہے بس یہی کام یہ کیسے ممکن ہے گو گا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ادھر جاؤ بھئی وہ میں ابھی آپ کو چار گالی دے دوں تو آپ آئیں گے مجھ سے بات کریں گے آپ کے جہنم میں ڈالو یہ کیا ہے انسان ہے حیوان میں بات کرنے کے لیے کہاں وہ گالی دے رہا ہے میں بار بار آپ کو میوٹ کروں آپ مجھ سے بات کر پائیں گے میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا آپ کو چانس ہی نہ دوں میوٹ کرتا جاؤں اب یہاں پر یہ چوہن صاحب اب انہوں نے اتنی جو ہے اپنی بات کی پوری تسلی سے ہم نے سنا اگر میں بار بار اس کو میوٹ کرتا تو وہ کیا کہتے کیوں آتے کیوں بیٹھتے آپ یہ بات چھوڑیں کہ وہاں جاؤ بھئی ہم نے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو کہتے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی گلت کرتے ہیں وہاں مد جاؤ جو شاتمیت کر رہا ہے ہم تو اپنے بھائیوں کو بھی کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہاں جائیں گوگا بھائی آپ نے دیکھی ہوگی جیسے وہ آپ کے لوگ براؤڈ چلاتے ہیں ہر سیکنڈ میں وہ میوٹ کر دیتے ہیں پھر گالیاں دینا شروع کا ادھر بھی آپ نے دیکھی ہے کیسے بات ہو رہی ہے ادھر یہ فرق آپ کو نظر آیا کی نہیں بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ اچھا گوگا بھائی ایک ایک سیکنڈ میری صرف بات سننے کہ دیکھیں کتنا آسان ہے کہ آپ فرقان صاحب سے جا کے کہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے تحریر پڑی ہے یہ ہمیں وہ جو معین جگہ جہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ مسلمان یہ کہتے ہیں سرکاری مسلمان یہ الفاظ سے ان کے تو ان سے آپ اگر لا کے دکھا دیں یہاں پہ تو ساری بات ہی ختم ہو جائے کتنا آسان نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے فرقان صاحب سے اور ہم لوگوں سے تو آپ ان کو کہیں کہ وہ تحریر مجھے معین دکھا دیں میں جا کے ان کو پیش کر دیتا ہوں پھر اگر کوئی آپ سے متعلقے بات کرے تو پھر آپ بجانب ہوں گے تنقید کرنے کے اتنا سا کام آپ کر سکتے ہیں اب اگری بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن آپ اوپر نہیں جائیں نیچے بیٹھ کر سن دیکھ لیں ان کو سن سکتے ہیں وہ کل دپارہ سکین بھی لگائیں گے اور دکھائیں گے بھی اس بات کا مجھے لگتا ہے کوئی جواب دیں گے آپ کے سکین بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ کو سکین لے کے نا اس کی تو وہ یہاں پہ آپ لا کے ہمیں دکھا دیں تو بات ختم ہو جائے گی پھر ہم معافی مانگنے جائیں گے آپ کے ساتھ اور بتائیں جس نے وہ لکھا ہوگا فرقان صاحب پر ڈالیں گے یہ بات ہے چھوٹی کتنی مقصر اور خوبصورت بات ہے اب آپ نے عبداللہ بھائی نوٹ کر لو یہ کل لے کر آئیں گے ریکارڈنگ اور وہ نہیں سار میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اتنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں خالی سکرین شاٹ لے میں اس کا بات بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے بس کہہ رہے ہیں آپ کے کل لگائے گا پرسوں لگائے گا اس کی کل آ رہی ہے اگر ان کو سمجھا جائے یہ بھی کافی کچھ بات کرنے کے لیے پیر صاحب یہ پسند ہے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں میں اس لیے ان کے پاس آتا ہوں صرف میں نے اس لیے ان کو بولنا تھا ورنہ میرا آپ لوگ سے کچھ مطالبہ کچھ بات نہیں ہے اچھا اچھا اب پیر صاحب آپ کو پسند ہے پیر صاحب نے ابھی ایک حدیث سنائی ہے حنا خاتم النبیین لا نبی آبادی جی آپ اس پر یقین رکھتے ہیں اس حدیث کی اوپر جی میں زیادہ بیعث نہیں کرنا چاہتا ہے ان باتوں کے لیے ہمارے وہ جو آدمی لگے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں میں زیادہ بیعث نہیں کرنا چاہتا تو آپ جب قبر میں جائیں گے ملک اثر بھائی یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ قبر میں جائیں گے تو کہیں گے آج یہ قبر میں جب آپ ہمارے وہ آدمی لگے ہوئے ہیں قبر میں امی کا والا دے دیں گے میں ان سے پوچھو یا آپ اطلاع بھی نہیں دینے آئے تھے یہ اصل میں اس کی پبلک سٹی کر رہے ہیں اس کی پبلک سٹی کر رہے ہیں حدیث کا پوچھیں گے پیر صاحب آپ کو پسند ہے پیر صاحب نے بھی نیت پسند آئی گوگا بھائی آپ کی بات ہم نے سن لی اچھی بات آپ نے کی آپ کچھ رہے ہیں ملک کا سب چھوڑ دیں نہیں جواب دینا چاہتا چھوڑ دیں بس شکریہ بہت میں پانی اب میں سنتا ہوں آپ کی باتیں کیا کرتے ہیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ یہ دیکھیں اچھا پیر صاحب روما جی آئے ہیں روما جی ترتلی پانے کے لیے آئے ہیں دیکھیں روما جی آئیے ترتلی پانے ہیں پیر صاحب پیر صاحب نے سوال کا اور بھی میں نے آپ سکتا ہے کہ دیوچ نچ دیئے نارے نی سنوڑے حسن دیئے سرکارے نی آئیے ٹھیک ہے نیب ساتھ ماشاللہ بہت گھا رہے ہیں بھائی ہم نے خوش ہے بھائی ہم نے خوش ہے بھائی بس پیر صاحب سے مبت ہے یا گاب شمال پیر صاحب میرے سوال کا جواب کون دے گا تارک شوہاں نے ترتلی پائی ہوئی ہے بھائی ہم بیٹھ کے دیکھیں میں ترتلی پا دوں گا ادھر ابھی مائک لگا دوں گا میں اپنے اچھا تارک شوہاں صاحب انسان سے پار پائے ہیں جی جی سوال کیجئے سوال کیجئے سوال میرا یہ ہے پیر صاحب کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ بات ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پسلی سے پیدا کی ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے چوہاں صاحب جماعت کا بھی یہی موقف ہے جماعت کا نہیں ہے یہ موقف چوہاں صاحب سے تصدیق کر لے پھر دیکھ لیتے ہیں پسلی سے پیدا کی ہے یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوئی ہے نہیں آپ کے اس پر ج Pascal موقف ہے کہ عورت کو مات کی پسلی سے پیدا کیا جا ہے قرآن دعیس کو гдеس کو حرد ایک موقف کی بات ہوتی ہے دلیل کی نہیں موقف کی کی نہیں پسلی سے مراد ہم لیتے ہیں نا اس کی بہر نہیں سنے نا البات تو سنے نا پسلی سے مراد لینا لگ بات ہے اتنا بات آپ مانتے ہیں دلیل رکھتے ہیں اس کی کہ پسلی سے پیدا کیا گیا اب پسلی سے مراد کچھ بھی ہو اللہ لگ بات ہوتی ہے ہاں میں نے سنا تو ہوا ہے ایسے لیکن مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا کہ کہاں پہ لکھتا ہو گا ٹھیک ہوگا صحیح ہے اس کا تمہاری بہت یہ چوہان صاحب اگر کی ملے نا نیکسٹ مجھے بتانے مجھے مجھے لگتا ہے یہ بائبل کا حوال ہے اچھا اگر آپ کی نظر سے کوئی تارک چوہان صاحب سن دیں مجھے صاحب نے درست تسلیم کیا بشیر الدین محمود صاحب نے مخالفت کی ہے اچھا مجھے صاحب نے تسلیم کیا پسلی سے پیدا ہونا عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا لیکن بشیر الدین محمود صاحب نے مخالفت کی اچھا نہیں تو یہ مرزا صاحب نے کس حوالے سے لکھا ہے یہ اس کے جواب ابھی تس وقت میں کھولتا نہیں نیٹ میں رپس چھوڑنا پڑے گا براد لیکن کالیس پر مجھے والے میاں کرتے ہیں آپ لوگوں نے تکلی پادی وہ مجھے صاحب کا موقع میں میاں کرتے ہیں سوال پڑھے ہوئے میں نکالنے پڑھے گی پیسے جا کے سوال مجھے تھا تو آپ مجھے جواب دینے دیجئے نا آجی آپ جواب جواب میں شک جواب دیں میں تو تاریخ چوان سے اپنی لسکشن کر رہا تھا اس موضوع پر کے جماعت کا کیا موضوع پر قیسر بھائی جی 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 جواب دے دیں پھر اگلا سوال بھی ہے ایک جی بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خولقت سمجھ رہے پسلی سے بنایا گیا ہے عورت کو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حدیث کا نمبر اگر آپ دے لیں حدیث کا نمبر تو پھر سرچ کرنا پڑے گا مکمل حدیث مجھے یاد نہیں ہے لیکن حدیث اتنی سی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استوسو بالنسائی فَإِنَّ الْمَرْعَتَ خُلِقَتْ مِنْ ذِلْعِن اور آگے الفاظ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ تو ٹیڑی ہوتی ہے نا اب وہ الفاظ مجھے مطن یاد نہیں ہے خلاصہ اس کا یہ کہ وہ پسلی تو ٹیڑی ہے اب آپ اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو ٹوٹ جائے گا سمجھ رہے تو ان سے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ان کو زیادہ سختی کرو خلاصہ یہ ہے نربی کے ساتھ ان کو پیش آ جاؤ اب یہ تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جس سے ثابت ہے کہ ذلع سے بنایا گیا ہے پسلی سے بنایا گیا ہے جب آپ مفسرین کو پڑھیں گے اس آیات کے مد میں سورة النساء یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساءا سنو اے لوگو تمہارا رب وہ ہے اس سے درو اللذی خلقکم من نفس واحدت ایک جان سے بنایا ہے وہ کون ہے حضرت آدم آگے و خلق منہا زوجہا اسی آدم سے اس کو بنایا بیوی ہوا کو و بث منہما رجالا کثیرا و نساء اب ان دونوں سے باقی دنیا چلی ہے آدم پھر آدم کے پسلی سے ہوا پھر ان دونوں کے ملاب سے یہ پوری دنیا چلی ہے مفسرین کو آپ پڑھیں گے یہ جو آہ 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 دلالعیسر یہ لفٹ سیڈ کے جو آہ کیا کہتے ہیں اس کو پسلی اس سے بنایا گیا یہ ہے وہ بات یہ ہلکی پھلکی بات اگر آہا بخاری کے دیس ہے پیرس کا نہیں بھائی تین تیس کا دیس ٹریپل ٹری ون نمبر آدیس کا میں میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے ہاں ہاں دیکھ لیں میں نے سینڈ کر دیا پرطلی پادی ہے سامنے پرطلی پادی ہے اپنے اگلا سوال بھی پیر صاحب لے لے بڑا چھوٹا سا ہے پیر صاحب یہ سورے ہاں یہی کا اسی کا تو میں ذکر کر رہا تھا نا بھئی ہاں نمبر صاحب آگے الفاظیں ہوئیں آج جی بولیں یہ سورہ عراف کی جو آیت نمبر ایک سو بہتر ہے اس میں بھی ہے نا کہ ابن آدم کو پشت میں سے نکالا ابن آدم کو پشت میں سے نکالا جی ہے وہ آگے پڑے ہیں وہ تو ارواح کی بات ہو رہی ہے اگلا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اسطارے کے رنگ بتائیں کہ یہ اسطارے کے رنگ جیسے ہمارے بہت کاملی ایک لفظ ہوتا ہے یہ بات کہی ہے لیکن یہ اسطارے کا رنگ ہے یہ اسطارے کا رنگ کیا ہوتا ہے یہ اسطلاح ہے اسطلاح کیا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسطارے کے رنگ میں بھی کوئی بات ہوگی یہ اسطلاح بات کی ہے اس پہ کوئی حکم عدیث موجود نہیں ہے نا قرآن پاک میں ذکر ہے میرے ذہن میں نہیں ہے ہم پھر کیوں مانتے ہیں کہ وہ فلانی بات اسطارے کے رنگ نہیں ایک بات کو سمجھانے کے لیے نا ایک بات کو سمجھانے کے لیے وضاحت کے لیے کچھ اسطلاحات ہیں یہ ہے بس اور کچھ نہیں مثال کے طور پر فرض سنت نفل واجب ہے کہ نہیں حرام حلال مباح مکروح سمجھ رہے ہیں یہ اسطلاحات ہیں اب حرام وہ چیز جو اللہ پاک نے حرام کر دی آپ کام نہیں کریں گے اس کو حلال وہ آپ کے لیے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں مکروح نہ حرام ہے وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے لیکن مکروح ہے نا پسندیدہ ہے سمجھ رہے ہیں حرام نہیں ہے وہ چیز لیکن آپ پسند اس کو نہیں کرتے وہ اس کو کہتے ہیں مکروح نا پسندید ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں ایک کانا ہے کوئی کارا ہے کوئی شربت ہے کوئی چیز ہے کارا ہے وہ کارا ہے آپ کو پسندی ہے قرائیت محسوس کرتے ہیں اس سے نا پسند ہے آپ کو لیکن وہ حرام نہیں ہیں ایک ہے مستحب یہ کرنا بہتر ہے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ دو رکات نماز نفل بعد میں یہ بھی آیا کہ لمن شاع جو چاہے اسی طرح کیا کہتے ہیں داری کے بارے میں کلر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس جو ہے سفیدی کو آپ بدل ڈالو اس کو کلر کرو لیکن کالے سے بچو یہ مستحب ہے کہ آپ کریں زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا کریں گے سواب مستحب ضرور ملے گا یعنی مستحب کے کرنے پر سواب ملتا ہے یہ اسطلاحات ہیں مستحب کے کرنے پر آپ کو سواب ملتا ہے نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں فرض کہ کرنے پر آپ کو سواب ملتا ہے نہ کرنے پر آپ کو عقاب ملتا ہے مکروح جو ناپسندیدہ چیز ہے آپ کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پسند نہیں ہے نا آپ کو کہا نہیں گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کوئی سے پسند نہیں کرتے ایک چیز کو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ اس طرح کی بات ہے مصطحب نبی علیہ السلام نے مصطحب کی نشاندہی کی کہ ایسا کرو لیکن وہ حکم کے درجے میں نہیں ہے کرنے پر ثواب ملے گا نہ کرنے پر گناہ نہیں ملے گا لیکن مکروح کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ لازمان کرو کوئی ترغیب نہیں دی وہ آپ کے پسند اور ناپسند پر ہے آپ کریں نہ کریں آپ کوئی گناہ اور ثواب کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے بات کو جی سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہہ کہ میں اس طارے کے ننگ میں ایک حسائی بندے سے میری بات ہو رہی تھی میں اس طارے کے ننگ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا مانتا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں تم خدا کا بیٹا مانتے وہ کرے نہیں میں تو ستارے کے رنگ میں مانتا ہوں تو مجھے یہ ستارے کا رنگ نہیں سمجھ آرہا یہ کڑا رنگ ہے یعنی حقیقی نہیں مانتا ہوں ملک کیسر ہو ملک کیسر اے اڑے آرانگ ہے اڑے آرانگ اور تو پسے اڑے آرانگ کڑا ہوتا ہے جو آپ فینٹ ہوتے ہیں نہیں نہیں اب بندہ غلط کام پہ کرنا ہو اے تو چھاپا پہ آرانگ ہے بندہ سے رنگ اڑے آرانگ ہے اس کیوں کہنا ہے اڑے آرانگ ہے یہ نہیں صلاح ہے آرانگ صاحب یہ قرآن میں بھی ہے نا مثالیں جیسے مثال دیئے تو اس طارے کے رنگ کو مثال کہہ سکتے ہیں تشبیحات دیئے ہیں آپ کے وعد بہت کام ہاری ہے تاریخ بھئی میں نے کہا جیسے ہے کہ مثال دیئے تو وہ ایک مثال سے سمجھائے گئے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس طارے کے رنگ میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں حقیقت میں نہیں مانتا تو کیا اس پر گناہ ہوگا نہیں اسطارے کے رنگ میں اسطارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو ادھار لیتے ہیں اسطارہ مثال ایسے ہم کہیں کہ جی میرا میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے تو وہ تشبیح ہو جائے گی تو اگر میں کہوں وہ میرا شیر آیا یعنی وہ پھر اسطارہ ہو جائے گا کیونکہ وہ پورا شیر کا شیر ہی ہم نے ادھار لے لیا ہے اس کو استعمال کر لیا حالانکہ بیٹا تو شیر نہیں ہے لیکن میں بیٹے کا نام لینے بجائے کہ وہ میرا شیر آیا یا یہ میں کہوں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے وہ تشبیح ہو جائے گی اگر میں کہوں شیر ہے میرا بیٹا تو وہ استعارہ ہو جائے گا جیسے ہی ہم مزد علی کو کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا تھے ہاں اچھا بات ہو جائے یہ استعارہ ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ نئی موان شیر کی طرح بولتے ہیں نہیں ہم کہیں نئی موان شیر ہے تو وہ استعارہ ہو جائے گا شیر کی طرح بولتے ہیں تو وہ تشبیح ہو جائے گی اب سمجھ آگی اچھا یہ چوانت صاحب ملک صاحب ملک صاحب مرزا صاحب بھی تو اللہ کے بیٹے تھے نا ملک کاثر صاحب ملک کاثر صاحب ہمارے پیرو موشد میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب بھی تو اللہ کے بیٹے تھے وہ قوالی کہا رہے تھے شرابی میں شرابی وجہ میں پہنچے ہیں تو کہتے ہیں اسطلاحات تصوف کی نہیں توجھ کو خبر فقر کی راہ میں ملتا ہے جہاں کیسے نظر دور چشمے سے تجھے کھوٹی کھری لگتی ہے مہرفان بھی تجھے لال پری لگتی ہے ہاں 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 ابھی سمجھ گئے اب مرزا صاحب کی الہام ہے انتہ منی بی منزلہ تے اولادی یہ بھی تارے تو مجھ سے میری اولاد کی طرح ہے مجھے اب جس طرح ہم اولاد کو پیار کرتے ہیں اس طرح اچھا کیا سمجھے اس طرح سے یہی سمجھ گئے کہ ایک مثال ہے ہاں مثل یعنی ایک لفظ مثل سے مثل سے تھوڑا سا اوپر در 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 ادھار لینا مستار لینا ادھار لینا ایک لفظ کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ کسی مشابہت کی وجہ سے استعمال کرنا سمجھ رہے اور باقی جس طرح سے اب کہا کہ شیر یہ استعارہ ہے وہ شیر تو نہیں انسان ہے لیکن اس کی کسی صفت کو دے کر یہ کہا گیا سمجھ رہے سمجھ رہے بڑی زیادہ میں پیر صاحب اب بھی انہوں نے ایک الہام طارق صاحب نے الہام سنایا کہ اللہ نے ان کو الہام کیا کہ تو میرے تو مجھے میری اولاد جیسا ہے یا میری اولاد ہے کیا ہے اگر اگر اللہ بھی کہے گا تو اس کو بھی استعارے پر محمول کریں گے یا اس کو اصلیت ملیں گے اصلیت بی منزلت بی منزلت بی منزلت کچھ سیریس بات کہہ رہا ہوں تو مجھے اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ میری میڈیکل کنڈیشن ہے یا حقیقت میں ایسی بات ہے موسیقی